بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نومولود بچے کے کان میں عزام یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں جب ایک نئے مہمان کی آمد ہوتی ہے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں عزام دی جاتی ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی معزن ہی آ کر عزام دے بچے کا باپ چاچا مامو کوئی بھی بچے کے کان میں عزام دے سکتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ گلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اپنے نواسے حسن بن علی کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحفظادی فاطمہ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی سنن ابی دعود اور جامعہ ترمزی حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں حضرت حسن کے کان میں صرف اذان پڑھنے کا ذکر ہے لیکن ایک دوسری حدیث ہے جو کنزل آمال میں درج ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نومولود بچے کے داہنے کان میں اذان اور باہنے کان میں اکامت پڑھنے کی تعلیم و ترغیب دی اور اس برکت اور تاثیر کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی وجہ سے بچہ عمل سبیان کے ذر سے محفوظ رہے گا جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہے گا ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نومولود بچے کا پہلا حق گھر والوں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان کو اس کے کانوں کو اور کانوں کے ذریعے اس کے دل اور دماغ کو اللہ کے نام اس کی توہید ایمان و نماز کی دعوت اور پکار سے آشنا کریں اس کا بہتر سے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے کان میں اذان اور اکامت پڑھی جائے اذان اور اکامت میں دین اور حق کی بنیادی تعلیم اور دعوت نیایت محسطر طریقے سے دی گئی ہے ان دونوں کی یہ تاثیر اور خاصیت بہت سی احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے اس لیے بچے کی حفاظت کی بھی یہ ایک تدبیر ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت نومولود مسلمان بچے کے کان میں اذان اور اکامت پڑھنے کی تعلیم دی اور جب پوری عمر کرنے کے بعد اس کو موت آ جائے تو غسل دے کر اور کفن دے کر اس پر نماز جنازہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی اس طرح یہ بتلا دیا اور جتلا دیا کہ مومن کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان کی زندگی ہے اور پس اس طرح گزارنی چاہیے جس طرح اذان کے بعد نماز کے انتظار اور اس کی تیاری میں گزرتی ہے نیز یہ کہ مسلمان بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان دی جائے اور آخری حق یہ ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی ہی جائے یعنی جو اذان ہمارے بچپن میں ہماری پیدائش پر ہمارے کانوں میں دی جاتی ہے اس کی نماز ہمارے آخری وقت میں جب ہماری روح پرواز کر چکی ہوتی ہے تب نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے ہم سب مسلمانوں کا یہ فرض ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے عاشنا کرائیں ان پر لازم کر دیں کہ وہ دینی تعلیمات حاصل کریں اور ان پر عمل کریں سب سے زیادہ فائدہ ہمارے لیے ہے ہماری اولاد کے لیے ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اپنی خاص دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ